ان دور کے ست ناران سرما کے پاس دروب لب قسم کی گائے ہیں جسے دیکھنے کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں بتا دے گائے پنگنور پرجاد کی ہے ست ناران سرما کا کہنا ہے کہ یہ گائے پوری متردیش میں قبل ان کے ہی پاس ہے بتا دیں کہ پنگنور پرجاد کی ہے گائے ست ناران سرما آندھ پردیش سے لے کر آئے ہیں اب بھارت میں اس نسل کی گائے قبل آٹھ سو ہی رہ گئی ہیں ست ناران نے بتایا کہ اس گائے کو ساستروں میں وید لکچڑا کہا گیا ہے جس کی کافی مہمہ بتائی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہی کرشن کالین گائے ہیں جیسے بھگوان کرشن بے حد اس نے ہی کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس گائے کی اچھائی بے حد کم ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں بے حد سندر لگتی ہے ہمارے دھارمی گرنتوں میں بھی اس گائے کی مہمہ کا علیک ملتا ہے بتا دے گی ان دور کے ست ناران سرما پیسے سے دودھ بھی آپاری ہیں جن کے پاس بہت ساری گائے ہیں پر پنگنور نسل کی گائے کو انہوں نے آلک سے دیکھ ریک میں رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ اس گائے کو وہ آندھ پردیس کے چطور جلے کے گنگنور سے لے کر آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس گائے کے گومتر کا سیون کرنے سے ان کی سگر کی بیماری ٹھیک ہو گی سب سے بچیس بات یہ ہے کہ اس گائے کی جو ہائٹ ہے وہ تین فٹ ہوتی ہے جو سب سے دنیا کی چھوٹی گائے مانی جاتی ہے ساتھ ہی یہ وید لکھنہ گائے بھی مانی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ پنگنور پرجاد کی گائے مد پردیش میں سب سے پہلے میں ہی لے کر آیا ہوں جسے دیکھنے کے لیے لوگوں میں بھی بھی کافی دلچسپی رہتی ہے اور اس گائے کو لانے کے لیے ہم نے اٹھارہ سو کلومیٹر کا سفر تائے کیا ہے جس میں لگ بھگ بائی روڈ آٹھ دن کا سمیہ لگا ہے یہ کافی درلب نسل کی گائے ہیں اور آپ کے پاس کہا جاتا ہے کہ مد پردیش میں آپ کے پاس ہیں یہ دو تو کیا کچھ ہے اس کے بارے میں بتائیے گا یہ مد پردیش کے گنگنور گاؤں کی پھگنور جاتی کی گائے ہیں کرشن کالین گائے مانی جاتی ان کو ویلوپت تجاتی ہے جی ان گائیوں کا جو دود رہتا ہے وہ اور گائیوں سے ادھیک دیٹ میں ہوتا ہے جی اور ان میں سکوڑ میں ماترہ پائی جاتا ہے اچھا کیا دود کے اندر جی بھگوان بھالا جی رنسل بھگوان کا جو بھوک بنتا ہے اس کا ترخواد ہمی کے دود سے بنتا ہے جی اور یہ گائیں بہتنا کالین گائیں ان کے باہتر بھیلوپ تو پیجاتی کی ہونے کرن جی اندرستان میں کل 800 سے 1000 گائیں بچی جی اس کے لاؤں یہ گائیں کی ہیں مجھے پڑیس میں یہ گائیں نے ان کو 6 مہینے تک ان سے ہاتھ جھوڑ کے نیویزن کر کے اس کی میرے کو شوق سے لے جائیں سیوا دے گا جی تو یہ آپ ان کو ان دور کب لے کے آئے اور کہاں سے لے کر آئے یہ لے چاہاں ان کو تو تو کتنا سمیہ ہو گیا لگ بھگ آپ کو ان گائوں کو لائے یہ ہو گئی ابھی 8 مہینے 9 مہینے تک ان کو لائے تو ان کو اچھا ان کو لانے کے لئے میں چھے مہینے تک ان کو بہت مستق کرنا بڑی عمر کے آئے ان کی ابھی اچھا گیر نس لے مطلب یہ گاؤ پالن کا کار آپ کافی سمیہ سے کر رہے ہیں ہاں سو کیا ہے نیو تو میرا دوڑ کا بھیجنے سے اچھا لیکن ان کا بھی دوڑ میں دوٹان چلنے ہوا پاس جی جی تو اب برطمان میں لگ بھگت کتنی گائے ہوں گی آپ کو پاس میرے پاس ہی دس کمرا گائے لیکن ان گائوں کو اپنے الگ سے رکھا ہے الگ یہ سیوا بھاؤ کے جی ٹھیک ہے ایک بار سب نامت آئے گا میرا نام سب نامت آئے گا جی سب نامت آئے گا جی